السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور ابھی میں ہوں پارکنگ میں ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ یہ بودھ بن کے کہاں آئی بھی ہے تو کچھ کام تھے کچھ میڈیسنز لینی تھی ہارڈی کے پیمپرز بغیرہ لینے تھے تو بس میں صبح اٹھی اور میں نے سوچا کہ رش رش ہونے سے پہلے ہی سارے کام ختم کر لیے جائیں تو ہی ٹھیک رہے گا تو بس ابھی میں مارکٹ میں ہوں اور اپنے آپ کو فلی کبک کیا ہوا ہے کلابز بغیرہ پہنے میں ہیں اور ماسک لگایا ہوا ہے اور بہت گرمی ہے بہت زیادہ سفوکیشن ہو رہی ہے لیکن کیا کریں ہم لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے باہر اگر نکلیں گے تو پھر اسی ہلیے میں ہی نکلنا پڑے گا بودھ بن کر اور میں آج کافی دنوں بعد گاڑی چلا رہی ہوں اور مجھے ایسے لگ رہے جیسے میں فرس ٹائم گاڑی چلا رہی ہوں بس یہی ہے ابھی تک کی بس کچھ چیزیں لیں ہیں وہ پھر لے کے ابھی میں گھر کی طرف جا رہی ہوں کچھ اور چیزیں لینی تھی میرا بہت موٹ تھا کچھ دیکھ لوں میں ڈالر سٹور اگر کھلا ہے وگر کھلا تو ہے لیکن میرا دل نہیں مان رہا تو بس پھر میں نہیں جا رہی ابھی پھر میں گھری جلتی ہوں آپ سے ملتی ہوں گھر چاہا کے انشاءاللہ ابھی میں جا رہی ہوں گھر ابھی میں جا رہی ہوں گھر اور جب آپ لوگ یہ ولوگ دکھیں گے تو ہوپلی اید بھی گزر چکی ہوگی بٹ یہ ولوگ میرا اید سے ایک دن پہلے کا ہے اور جس دن لازم زانتا اس دن کافی گرمی تھی اور بس دو بہر میں میں نکلی تھی کچھ کام کرنے میرے لئے انیکسپیکٹر تھا کہ نیکسٹ اید ہوگی مجھے لگا کہ ابھی ایک روزہ اور رہے گا لیکن اید ہو گئی اور دن کے ٹام میں نے جو ہے وہ کچھ اپنے کام کرنے تھے کچھ چیزیں لینی تھی ہادی کے پیمپرز بھی رہا ختم تھے کچھ میڈیسنز میری ختم تھیں وہ لینے جانا تھا اور ہادیس ہو رہا تھا تو اس لئے میں صبح اٹھی اور بس میں مود ہوئے اور میں نکل گئی اور بس گھر کے قریبی زیادہ دور نہیں گئی تھی اور ایک فامسی پہ گئی ہوں اور وہیں سے میں نے ساری چیزیں لینی اور ساری میڈیسن لینی اور ابھی واپس گھر کی طرف اچھا رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا روٹین رہی ہے اور کارنٹائن میں آپ لوگ کیسے مینیج کرتے رہے ہیں سارا سامان وغیرہ لانا اور ساری چیزیں کرنا ہم لوگ بس یہی کرتے تھے کہ زیادہ چیزیں کٹھی لے آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جتنا کم باہر جانا پڑے اتنا جائیں اور جاتے بھی تھے تو بہت زیادہ فریکوشنز لے کی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے تو بس آج کل کے حالات میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ کمپلسٹری ہو گئیں ہیں ان کے بغیر بلکل گزارہ نہیں ہے اور لیکن کوئی بات نہیں ہوفیلی کہ حالات بہتر ہو جائیں اور ابھی میں گھر آن چکی ہوں اور بس ابھی اندر جاتی ہوں اور پھر اندر جا کے میں نے کرنا ہے ایک بہت ہی امپورنٹ کام ایت سے پہلے کیونکہ میں بہت زیادہ جنگ بنی ہوئی ہوں تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شئر کرتی ہوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں تو جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنے آئی بروز اور کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ پولر نہیں جا سکتے اور بلکل بھی سیف نہیں ہے کہ آپ پولرز وغیرہ جائیں بہت سارے پولرز کھلے ہوئے بھی ہیں اور لوگ ڈاؤن ختم ہوتے ہی ہر چیزیں کھلی ہیں لیکن میرے خیال سے وہ لوگ کافی بے وکوف ہیں جو یہ سب چیزیں کرتے ہیں جاتے ہیں اور جن لوگوں نے کھولی ہیں ان کا تو بزنس ہے انہوں نے تو اپنا بزنس چلانا ہے لیکن لوگوں کو سنسیبلی سوچنا چاہیے اور انہیں اپنی سیفٹی کا خود خیال ہونا چاہیے جو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا بس پھر اللہ ہی ان کو ہدایت دے اور ان کی وجہ سے ہم جیسے ہم بھی سفر کرتے ہیں تو ابھی ہمیں بنا رہی ہوں اپنے آئیبروز اور ابھی آپ یہ ٹیکنیک دیکھیں میں نے یہ لیوز کی ہیں ویٹ کی فیس ٹریپس اور ان کو میں نے بہت پتلا پتلا کٹ لی ہے ان کے سائیڈ سے جو خالی پورشن ہوتا ہے وہ بھی بلکل کٹ دیا کیونکہ تاکہ آئیبروز پراپرلی پتا چلیں میں نے پہلے بلیک پینسل آئیبروز کے اوپر مارکر لگا کر اس کی شیپ دے دی تھی تاکہ پراپرلی اس کی شیپ بن جا اور شیپ بنانے کے بعد پھر میں نے اس طرح سے سٹریپس دو دو سٹریپس کر کے دو نیچے اور دو اوپر کر کے دو پورشنز میں چار پورشنز میں ایک آئیبروز بن گئی تھی اور میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھا مجھے بس نیٹ ایفیکٹ چاہیے تھا تاکہ آپ اید کے اوپر اگر آئے میں کب وغیرہ کریں تو اٹلیسٹ آپ کے بال وغیرہ نہ ہوں آئیبروز پہ اور میں بہت زیادہ پتلی آئیبروز نہیں کرتی کیونکہ میرا فیس بہت زیادہ براد ہے اور اس وجہ سے ابھی میں باہر سے آئی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فیس کتنا آئیلی ہوئے حالانکہ میں نے یہاں پر فیس واش بھی کیا تھا تو بس آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور اید کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہی ہو گئی ہے آج ٹیمپریچر ٹھرڈی نائن تھا اسلام آباد میں اور باقی جگہوں کا مجھے نہیں پتا کراچی میں تو بہت پہلے سے گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کس طرح سے آئیبروز اپنی نیٹ کی ہے اوپر پتلی سی سٹرپ لگائی ہے اور دو پورشنز میں یہ دیکھیں کافی سارے بال اوپر سے بھی کلین اپ ہو گئے ہیں اور بس آپ نے ایک ہلکی سی شیپ دینی ہے اور جتنا آپ پتلہ آئیبروز کو کریں گے اتنی آپ کے فیس اوپر زیادہ جو ہے وہ آپ ایفیکٹ آئے گا ایجڈ ایفیکٹ آئے گا تو جتنا موٹے موٹے تھوڑے سے نیٹ کر کے اور جتنا آئیبروز گھنے ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کی لک جو ہے وہ اچھی آتی ہے چھوٹی لک آتی ہے اگر آپ کبھی پولر والی جو ہے وہ بیوٹیشن بہت زیادہ پتلی بھی کر دے تو میں پینسل سے اس کو پھر ڈاک کر لیتی کیونکہ مجھے بلکل پتلی نہیں پسند اور بہت پتلہ کر کے آئیبروز جو ہے نا آپ کی کافی بڑی بڑی لوک آتی ہے اور میرے فیس پہ تو بہت ہی زیادہ بڑی آتی ہے ابھی دیکھیں میں نے بلک پینسل جو اس کے اوپر پھیری تھی وہ میں نے اس طرح سے صاف کر لی ہے اور اب یہ جو ہلکے پل کے بال آپ کو سائیڈوں پہ نظر آ رہے ہیں میں ان کو نیٹ کر لوں گی اور میرا آئیبروز ڈن ہو گیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سی نیٹ ہو گیا اس سائیڈ پہ جو میری بون ہے وہ کافی ہائی لائٹ ہو گئی ہے اور اگر آپ اس پہ آئی میک اپ کریں گے تو کافی اچھے سے ہائی لائٹ ہو گا اور بس یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کارنٹائن میں بہت کچھ سیکھا ہے مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ میں پہلے اپنی کٹنگ بکھی ہے اور میں نے اپنے آئیبروز اور اپر لپ بھی خود بنائے ہیں اور یقین کریں کہ اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی ایسا کام نہیں ہے دنیا میں جو آپ نہیں کر سکتے میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں اور یہ بھی میں دوسری بار اپنی آئیبروز خود بنا رہی ہوں ویکس اور آپ یقین کریں میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں خود بنا کر اور نہ تو آپ کو کسی کے ہاتھ لگ سکتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے کیونکہ مجھے پولر سے میں جب بھی بنواتی ہوں مجھے پیمپلز نکل آتے ہیں تو مجھے اس وقت سے بہت ایشو ہوتا رہا ہے اور میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے تو پولر جانے کے لئے بہت زیادہ سپیشل ٹائم نکالنا اور سارا کچھ منیج کرنا بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو ابھی مجھے اٹیس یہ سکون ہے کہ حالات بہتر بھی ہو گیا تو میں یہ کام بھی اب خود ہی کر لیا کروں گی ٹو ہنڈر روپیز کی ویک سٹرپس آتی ہیں اور دو دفع آپ کی چل جائیں گی اور پولر بھی آپ چاہتے ہیں تو ٹو تھری ہنڈر آپ کی اپلپ اور آئی برو کے لگ جاتے ہیں اور جانے کی جو ٹنشن ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے تو ای تھنگ ایٹس اپ بیسٹ آپشن ہاں اس کے آئی برو بنانے کے بعد میری سکن پہ جہاں جہاں سے بال میں نے اتارے تھے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیمپلز بن گئے تھے بٹ اس کو اگر آپ پاودر لگا دیں اوپر یا الو ویرہ جل لگا لیں الو ویرہ جل زیادہ بیٹر ہے اس کے لئے تو آپ کے وہ جو پیمپلز ہیں وہ ورنائٹ ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے وہ تھوڑی سی سکن الرجی میری سکن بہت زیادہ سوفٹر اس وجہ سے بھی ہو گئے تھے اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آئی مین اس میں ٹنشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے آپ اس پیلو ویرہ جل اپلائے کریں تو وہ آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا اور ابھی یہاں پہ میں تقریباً بنا رہی ہوں اپنی دوسری آئی برو یہ دیکھیں آئی برو کے نیچے جو بال ہیں ابھی میں اس کو فینش کروں گی فینش لوگ دوں گی اور آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو چھوٹی سی اور آئی برو بنانے کا کے لئے تھوڑے ایسا کوئی آئیڈیا ملا ہو کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ یقین کریں کہ اس سے بہت اچھے سے آپ کی سکروٹ سے بال نکلتے ہیں اور بال بہت زیادہ جلدی آتے بھی نہیں ہیں تو میں نے لاس منت بنائی تھی اور ابھی بنائی ہے اور ابھی ویڈ میں بال نہیں ہیں بس نیٹ کرنے والے تو میری طرف سے یہ ویڈ کی جو فیس ٹرپس ہیں یہ 100% ڈیکمینڈڈ ہیں فور اپر لپ اور آئی بروز اور آپ لوگ اگر یوز کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ کیسا رزارٹ ملا یہ بھی بتائیے گا میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں اور ٹل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا لائک کرنا نہ بھولے گا اور پلیز ایک کمنٹ بھی کر دیجئے گا اوکے بائی